بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم باورخان ایڈوکیٹ انشاءاللہ میں آپ کو اسسٹن پبلک پرسیکیوٹر اور لاغ ایڈ اگزام کی تیاری میں حل کروں گا آج کیونکہ لیگر ریئرس لائک ایڈمی میں ایک ڈیمو لیکچر تھا جس میں جو بچے جو اسپائرنٹ لاغ ریجوئٹ جو ہیں اسسٹن پبلک پرسیکیوٹر کیلئے یا لاغ ایڈ کیلئے تیاری کرنا چاہتے ہیں آج وہ اس کلاس کو لیں اور اس سے مستفید ہو سکیں اور اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ ساتھ دیتے رہیں کہ وہ کیسا تو آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے کیونکہ یہ ڈیمو سیریز ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہماری ڈسکیشن ہوگی کہ ہمارا کورس کیا ہوگا کورس کانٹنٹ کیا ہوگا تو کسی بھی اگزام کو تیار کرنے کے لیے کورس کانٹنٹ کو پڑھنا لازمی ہے کہ کورس کانٹنٹ کیا ہونا چاہیے سو کہتے ہیں کہ جرنی ویڈاؤٹ گائیڈ is a جرنی آف تھاؤزن مائلز اور اگر آپ کو ایک گائیڈ مل جائے کہ میں نے کس ڈیریکشن میں جانا ہے then you can easily get that very direction سو آج سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اسسسٹنٹ پبلک پروسیکیوٹر کے لیے آپ کن چیزوں کی طرف جائیں اور اگر لاؤگ ایڈ کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں تو کس ڈیریکشن کی طرف جائیں اب سب سے پہلے تو لاؤگ ایڈ میں آتی ہیں کیونکہ لاؤگ ایڈ کے ایکزیم جو ہے وہ سب سے پہلے ان لوگ کو دیے جاتا ہے جو وکیل بننا چاہتے ہیں تو ان کی حد تک یہ بات بتائی آ رہی ہے کہ اگر ایک شخص لاؤگ ایڈ میں پاس ہو چاہنا چاہتا ہے اچھے نبر لینا چاہتا ہے تو undoubtedly he will have to strive for it or strive hard for it اس کے بغیر ممکن نہیں یہ چیز یاد رکھیں مذہب even i do not have magic font کہ میں آپ کو یہ بولوں گے جی آپ جائیں گے یہ پکڑے اور آپ ہو جائیں گے اس طرح نہیں ہے تو آپ کو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا محنت کرنی ہوگی اس میں محنت صرف کلاس میں نہیں ہوتی وہ محنت آپ کو گھر میں خود بھی کرنی پڑے گی پیر ایکٹس اٹھانے پڑے گی چونکہ اس لیبس جو ہے وہی لمبا ہے تو اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کو لیکچر وائز لیور کر کی ایزی لی آپ کو اس لیبس کور کروائے جائیں تو جو ہمارا اسسٹن پربلک پرسیکیوٹر کے ایکزام ہے اس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس میں انٹرنیشنل لاکی کوئیسٹنز بہت کم کبھی آئے ہوں تو ویسے نہیں آتے ہیں اب بھی زیادہ تر جو ہے وہ آ جاتے ہیں کیونکہ لاکس لیبس ہے تو لاک میں آپ کے انٹرنیشنل لاو بھی ہے آپ کی سی پی سی ہے کرمینل پروسیجر کورڈ ہے تو اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی بھی اسسٹن پربلک پرسیکیوٹر کے ایکزام میں انٹی ٹیرسٹ ایکٹ بھی آ جاتا تھا نارکوٹکس کا لاؤ جاتا تھا نیب کا لاؤ جاتا تھا لیکن ابھی لارسٹ ایک دیئر سے یہ کنفائن ہو گیا تو دی ایکسٹینٹ آف آنلی لاو سبجیٹس کہ ایک گریجویشن کرتے وقت ایک لاو سبجیٹس پڑتا ہے تو اب کمپیٹیوی ایزی ہو گیا برد کمپیٹیوی ہو گیا اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تو پہلے ہنڈرٹ مارکس ہوتے تھے اب فورٹی فائیف مارکس جو ہیں وہ رکھتی گئے تو یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے کہ فورٹی فائیف مارکس ہونے سے اور کمپیٹیشن پڑ گیا تو ایک بندے کہ اگر تھرٹی مارکس ہیں تو وہ یہی سمجھے کہ اس سے اگر اوپر دس پندرہ لوگ ہیں تو یہ دیکھیں ایزی لی سکسیڈ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دوسرے کو شکست دینے اور کہتے ہیں کہ تعلیم میں زد بھی محنت میں یہ ساری چیزیں کوئی اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے آپ اوپر جانا جاتے ہیں دوسرے تو آپ جا سکتے ہیں تو اب سٹیڈی سٹارٹ کرتے وقت سب سے پہلے انشاءاللہ جو ہم اپنا سبجیکٹ سٹارٹ کریں گے وہ سبجیکٹ ہوگا پاکستان پینل کورٹ کورٹ اٹھارہ سو ساٹھ چھے اکتوبر پائنسو گیارہ سیکشنز تیس چپٹرز یہ پاکستان پینل کورٹ جو ہے وہ برطانیہ کی ٹائم کا یہ پینل کورٹ ہے آج بھی سیکشنز آف لا جو اس وقت اپرائزنگ کو ختم کرنے کے لیے بنائے گی تھی آج بھی وہ اگزیسٹ کر رہی ہے انفورچنیٹلی میں آپ کو اس کی سب سے بڑی ایزامپل دوں سیکشن ون ٹوئنٹی فور اے جو سیڈیشن کے مطلب ہے اب ایک شخص اگر اس وقت ان کا یہ ہوتا تھا کہ یار یہ برسغیر کے لوگ جو ہیں یہ ہمارے خلاف نہ اٹھیں تو ون ٹوئنٹی فور اے کو جو ہے وہ انکارپوریٹ کیا گیا تھا آج ہم اس ون ٹوئنٹی فور اے کو اپنے لوگوں کے خلاف use کر رہے ہیں this is very unfortunate that we should not use it ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک civilized لوگوں کے لئے لاب نہ رہے ہیں undoubtedly کہ یہاں پہ civilized لوگ کم ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے with the flow of time اس civilization کی طرف جانا ہے تو یہ اٹھارہ سو ساٹھ کے بعد آج دوہزار تیس ہے آہستہ 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 یہ چیزیں موڈیفائیڈ ہو رہی ہیں لیکن ایک چیز ماننی پڑے گی وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو لاز اٹھارہ سو ساٹھ میں بنے وہ دوہزار تیس میں آپ کو کوئی پاکستانی نہیں بنا سکتا یاد رکھیں ایسی قابلیت ہی ختم ہو گئی جو اس وقت ہوتی تھی جو قابل لوگ ہوتے تھے میں کہتا ہوں 1973 کے constitution کے بعد ہمارے پاس قابل لوگوں کی کمی ہوتی گی اور آہستہ آہستہ کرتے ہیں دوہزار تیس ایسا آگیا کہ پچاس سے زیادہ لاز بنتے ہیں وہ implement نہیں ہوتے کیوں وہ outdated ہو جاتے ہیں ہم لوگ فورس ہی نہیں کرتے سو سال کے لیے لا نہیں بناتے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ لا آگے سو سال دیکھ کے ہم بنانا چاہیے ہمیں لا تو ان کے لاز outdated ہونے کے بوجود آج بھی وہ لا جو ہیں وہ ہم لوگوں سے اچھے لاز وہ بنے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے پاکستان پینل کورڈ ہے اس کو discuss کریں گے کیونکہ یہ ہماری ایک ڈیمو سیریز ہے ڈیمو لیکچرز ہیں تو اس میں انشاءاللہ پاکستان پینل کورڈ میں ہم سب سے پہلے آپ کو یہ discuss کیا جائے گا یہ کہ پاکستان پینل کورڈ کا اطلاق کہاں پہ ہوتا ہے ایک شخص اگر کرائم انڈیا میں کر رہا ہے تو کیا پاکستان پینل کورڈ اس کو سزا دے سکتی نہیں without any doubt نہیں دینا چاہیے کیونکہ لاز کو دیکھیں کہ لاز تیرٹوریل ہوتی ہیں in nature لاز آر تیرٹوریل مطلب کہ ایک تیرٹری کی حد تک لاز ہوتی ہیں اگر آپ نے پاکستان میں implement کروایا لاز کو وہ لاز پاکستان میں رہے گا لیکن آپ کا وہ پاکستان پینل کورڈ کا اطلاق پاکستان سے باہر نہیں ہو سکے گا آپ چاہیں بھی تو نہیں ہو سکے گا لیکن اس کے لئے کچھ کنڈیشنز ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے برحقس دیکھا جائے تو اگر ایک لاز ابیٹ آباد کیلئے بنتا ہے یا کسی سپیشل لیکالیٹی کیلئے بنتا ہے کسی سپیسیفک لیکالیٹی کیلئے بنتا ہے مردان کیلئے بنتا ہے مانسیرہ کیلئے بنتا ہے تو وہ وہیں پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے اس سے باہر نہیں ہوتا اسی طرح پاکستان پینل کورڈ کا اطلاق پوری پاکستان پہ ہوتا ہے تو میننگ دیر بھائی کہ یہ اکراس تی بورڈ کسی پہ کوئی ڈیفرنسز نہیں ہوگی کہ یار یہ اس طرح پہ اپلائے ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا no whatever no discrimination سب پہ ہوگا تو یہاں پہ آپ یہ یاد رکھیں کہ لازٹ ٹریٹوریل ہیں وہ آپ کی ٹریٹوریل لیمٹ سے بائر اپلائے نہیں کرتے جو انہیں کو دی گئی ہیں اور کیوں کر رہیں گے کب کر رہیں گے وہ آپ کو بتایا دے گا اس کے علاوہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان پینل کورڈ جو ہے وہ ایک پینل لہ پینل لہ پیر ایز اس کا جو پروسیجر ہے وہ کہاں پہ دی جاتا ہے کریمینل پروسیجر کورڈ سی آر پی سی گیوز ایٹس پروسیجر ٹھیک ہے تو پینل لہ